آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہم اپنے شو میں کچھ ہیلتھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں جس سے ہم کپنگ تھیرپی کہتے ہیں ہجامہ یقیناً سنت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کرنا چاہیے اور جب میں نے ہجامہ کروایا اور میں نے وہ اپنا گندہ والا خون نکلتے ہوئے دیکھا وہ ڈاک بلیک کلر کا بلڈ تھا تو میں نے کہا یقیناً اٹس ویری امپورٹنٹ اور ضرور کروانا چاہیے اور ہمارے ساتھ دو بڑے پیارے امپورٹنٹ مہمان بھی ہیں ڈسکاس کرنے کے لئے ہجامہ کو اس وقت ہمارے ساتھ موجود کون ہیں کون ڈاکٹر یوسف اور ڈاکٹر ہمیرا ویلکم ٹو دنیا بول ہے تھانکیو سو وری مچ فور گیونگ اس یور ٹائم آپ دونوں سے پہلا سوال جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہی ہے آپ لوگوں نے ہجامہ کے کیا ریزلٹس دیکھے کیوں آپ ریکمینڈ کرتی ہیں ہجامہ کو کیا اس کی خاصیت ہے حدیثوں میں کیا بتایا گیا اس کے بارے میں ڈاکٹر یوسف پہلے آپ بتائیے میں آپ کی سوال کے جواب دینے سے پہلے توڑا سمیں بتانا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بول نیوز کے منیجمنٹ کا میں مشکور ہوں گے جنہوں نے مجھے موقع دیا اس اہم ٹاپک پہ کہ میں بتا سکوں کہ ہم اپنی صحت کو کس طرح بہترین حالت میں رکھ سکتے ہیں ویورز صحت کے بارے میں علاج معالج کے بارے میں جتنی بات کی جائے کم ہے بہت سارے میڈیکل سائنس نے ترقی کی اور بہت سارے ٹریٹمنٹ دریافت ہوئے ہر ٹریٹمنٹ کی اپنی جگہ پہ اہمیت اور افادیت ہے کسی ٹریٹمنٹ سے ہم اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے لیکن جس ٹریٹمنٹ کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں یہ وہ ٹریٹمنٹ ہے جس میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ بہترین دواج جسے تم اپنا علاج کرو وہ حجامہ لگوانا ہے دوسری حدیث میں فرمایا کہ مرض الموت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے ایک اور حدیث میں فرمایا جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضو اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مراج کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میری جس جماعت پہ فرشتوں کے جس جماعت پہ گزر ہوا ہر جگہ پہ مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ اپنی امت کو حجامہ کا حکم فرمائیں یعنی حجامہ کروانے کا حکم دیا گیا تو میڈیکل طالب علم کی زمانے سے پہلے میرا خیال تھا کہ یہ جس طریقے ہیں اسلامی حکمات ہیں اس پہ چلنے سے یا اس پہ عمل کرنے سے آخرت کی زندگی سمر جاتی ہے حجامہ کروانا بھی ضروری ہے بہت دارہ حجامہ حجامہ ڈاکٹر یوسف جو بات کر رہے تھے کیونکہ وقت کام ہے مقابلہ سخت ہے ڈاکٹر یوسف پلیس کنٹینیو میں بات کر رہا تھا کہ میڈیکل سٹوڈنٹ کے لائف سے پہلے میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہم سنت طریقوں پر عمل کریں گے تو اس سے ہماری آخرت جو ہے نا وہ سمرے گی لیکن میڈیکل فیلڈ میں آنے کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ ہم اسلامی تعلیمات اور سنت طریقوں پر عمل کریں گے تو سب سے پہلے ہم اپنی صحت کو بہترین حالت میں رکھیں گے ہماری فیزیکل ہیلت اور ہماری منٹل ہیلت بہترین حالت بھی ہوگی آپ نے سنا ہوگا آپ کے مشاہدے میں ہوگا کہ جتنی بھی سنت طریقوں پر ریسرچ ہوئی ہے ہر ریسرچ کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس میں فیزیکل فوائد موجود ہیں کوئی بھی ایسا سنت طریقہ نہیں ہے جس میں سنت کے بہترین فوائد نہ ہو ابھی اس پہ ہجامہ کی بارے میں بات کروں گا یہ جو ہمارا اصل ٹاپک ہے یہ ہمارے لئے سنت طریقہ علاج ہے لیکن غیر مسلم کے لئے سنت طریقہ علاج نہیں ہے بٹ ایون دن وہ مستفید ہو رہے ہیں اور مختلف ممالک میں نہ صرف یہ پریکٹس میں ہے بلکہ یہ جو الٹرنیٹو میڈیسن کے طلبہ ہیں ان کو پڑھایا بھی جاتا ہے جس میں امریکہ اور یورپ کے یونیورسٹیز ہیں ہاورڈ یونیورسٹیز ہیں اور جان ہاپکینز یونیورسٹی ہے اس میں نہ صرف پریکٹس میں ہے بلکہ پڑھایا بھی جاتا ہے اس کے علاوہ یہ امریکہ کی ایک پبلک لیبریری ہے یو ایس پبلک لیبریری اس لیبریری میں دو ہزار بارہ میں ون تر ٹی فائف تجربات کیے ہجامہ کی اوپر آفٹر ون تر ٹی فائف تجربات انہوں نے جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ انہوں نے بتایا ریپورٹ میں کہ ہجامہ کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کے علاوہ پھر مصر کے ڈاکٹر سالے ہیں انہوں نے ہجامہ کی اوپر ریسرچ کی ان کے تحقیق کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک مینر سرجری ہے اور یہ ان کے جو طریقہ کار ہے وہ گردے جس طرح گردے فیلٹریشن کرتے ہیں بلڈ کو بلڈ کو پیوریفائی کرتے ہیں یہ اس کے مشابہ ہے یا پھر جو پیپ والی دانہ ہے اس کو جب ہم سرجری سے ریننگ کرتے ہیں صفائی کرتے ہیں اس کے مشابہ ہے اس کا طریقہ کار ہے سریعی دکھر صاحب یہ بتایا کہ اس سے کتنے علاج ممکن ہیں دکھر صاحب علاج ہجامہ کے دو مین پرینسپل ہیں دیکھیں جب میں آپ کو اصول بتاؤں گا تو آپ کے ذہن میں آٹومیٹکلی آجائے کہ یہ سب کتنی بیماریٹی ہوتی ہیں یہ میری دو اصولوں میں کام کرتا ہے ایک یہ کہ یہ بلڈ سرکولیشن کو بہتر کرتا ہے سیکنڈ یہ جو ٹاکسن ہوتا ہے فاسد مواد ہوتا ہے کازیٹے و پیتالی جو کل سپرانسز ہوتے ہیں اس کو ریمون کرتا ہے دکھر صاحب میں ڈاکڑا ہوتھی سے بات کرنا چاہوں گی دکھر صاحب میں ڈاکڑا ہوتا ہے ڈاکڑا ہوتا ہے بلڈ سلو کو بٹھاتا ہے خواتین اکسر ہجامہ کروانے سے ڈرتی ہے کٹس لگ جاتے ہیں یا خود زخم بن جاتا ہے البتہ یہ کافی تمام بیماریوں کا بھی علاجے کہتے ہیں مائیگرین کا علاج بھی نہیں کسی سے ہوتا تو وہ ہجامہ کروانے سے مائیگرین کا علاج بھی ہو جاتا ہے آپ کو کڈنی کا علاج بھی ہو جاتا ہے کیا یہ possible ہے بتائیے گا پلیز جی بلکل یہ possible ہے جیسے کہ میں یہ بتانا چاہوں گے کہ خواتین کے جو مسائل میں ہیں زیادہ تر جو میرے پاس کیسز آتے ہیں وہ گائنکالوجیکل ایشوز آتے ہیں جس میں بچیوں کے ہارمونل کی ایمبیننسمنٹ ہوتی ہے اس کے کئی روٹ کازز ہوتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ ان میں سے جو مین روٹ کازز ہیں وہ ہے ہماری پور لائف سٹائل کہ جس نے نہ ہمارے فیزیکلی ہیلتھ کو ڈسٹرپ کیا ہے بلکہ ہمارے منٹل ہیلتھ بھی اس سے بہت متاثر ہوئی ہیں ہمارے پاس جو بچیاں آتی ہیں ان کے پیریٹس کی ریگولیریٹی ہوتی ہے ان کے دسٹرپ ہوئے ہوتے ہیں اور یا تو ان کے پیریٹس لیٹ آتے ہیں یا پھر پیریٹس ان کے ہوتے نہیں ہیں سہی تھائنکیو سو مچ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہجامہ کتنا ضروری ہے اور اس سے کافی سارے علاج آپ کروا سکتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ مڈیکل انڈسٹری میں مشکل ہے لیکن یہاں پہ ممکن ہیں سال دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکشنز کی پورا سال مسلسل جتوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ نے توڑے ریٹنگ کے سب دی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین میوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے